بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک آؤٹ مرحلے میں برازیل اور کروشیا کے ٹیم مکررہ نوے منٹ کے کھیل میں کوئی گول کرنے سے کاثر رہی ہاں ہم پہلے اضافی ہاف کے اضافی وقت میں نیمار نے برازیل کی جانب سے گول کر کے ٹیم کو کروشیا پر برتری دلائی جس کو کروشیا کے برونو پیٹا کوچ نے دوسرے اضافی ہاف میں ایک ستارویں منٹ میں برابر کرتے ہوئے برازیل کے حق میں جاتے کھیل کو پلنٹیز کے مرحلے میں لے گئے کروشیا کی جانب سے کپتان لیواکا موڈرک سمیت دیگر کھلاڑیوں نکولے ویلاسک لورو میجر اور میسیلیو اورسک نے کوئی غلطی نہیں کی وہ ٹیم کی جیت یقینی بنائے اور چاروں کھلاڑیوں نے پلنٹی کیک پر گول کیا کروشیا نے برازیل کو پلنٹی شوٹ آؤٹ پر چار دو سے شکاس دے کر مسلسل دوسری مرتبہ ورڈ کپ کے سمی فائنل میں جگہ بنائی اور لاسٹ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کی این نوازیں شکریہ و سلام